اسلام علیکم مائی کیچن مائی لائف آپ کی حضرت میں حاضر ہے اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے شاد اور آباد رکھے آج میں بنا رہی ہوں کریلہ فرائی کریلے فرائی بنانے کے لیے کینکل چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے کریلے کریلے کو میں نے اچھی طرح دھولی جائے آپ اس کو چھیلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکار کا ارکا چھلکا اتاریں گے چھلکا بھی ساتھ ڈال لیں گے اس کو فرائی کر کے کریلے بہت مزے دار بنتے پہلے ارکا چھلکے رکھتی جاؤں اس بول میں اسی طرح ہلکی ہلکی ساروں کی اتاروں لیں چھیل چھیل کے بعد اس کو کاتوں بھی اللہ حمدللہ کریلے میں نے اچھی طرح چھیلیں آپ اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کریں گے جو سخت بھی ہے وہ نکال لیں گے وہ اسی طرح سے کٹیں گے جو اس کا بیج ہے سخت وہ نکال لیں گے مزے دار بنتے ہیں آج میں نے یہی سوچا آج کریلے بنائیں میں نے اچھی تیرا چھیلیں گے کار کے چھوٹے چھوٹے اس کے پیسے بنا لیں آپ اس کو ہلکا سا لگاتے ہیں نمک نمک لگا کے رکھ دیں گے پھر اس کو کریں گے فرائی پیاز ہاتھوں کی مدد سے اس کو مسلیں گے مسل کے بعد اس کو آدھا گھنڈرہ اس کو رکھوں گی پھر اس کو فرائی کروں گے کریلے میں نے پہلے آپ کو دکھا دیئے ہیں کارٹ کے چھیل کے بنا کر رکھ لیا آپ بتاتے ہوں کہ ان کے چیزوں کی ضرورت ہے پیاز لائٹ ماتر ہریہ مرچا کریلے لائل مرچ کوٹی ہوئی حلدی آدھا ٹیسپون نمک آدھا ٹیسپون زیرہ ایک ٹیسپون سکہ دنیا یہ میں نے چھلکیں اتار کے اس کو نمک لگا کے رکھ لے کریلے کے چھلکیں پھر اس میں ڈالیں گے کریلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کریلے کو اچھی طرح فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد اس میں دوسرے مسائلے ڈالیں گے کریلے بہت موزے دار بنتے ہیں موزے دوسرے اٹھا ٹیسپون Communci ٹیسپون وں سپریٹ اور اس کے باہت موزے دنیا میری ویڈیو دیگی کریں میں بہت سے آسان سے کھانے بناتی ہیں میری ریسیپی بہت سے آسان ہوتی ہے آپ دہو اس کو لیکھیں ہمارے فرائی ہو چکے آپ اس میں اور پانچ بیڑ فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد اس کو نکالیں گے نکالنے کے بعد مسالہ تیار کریں گے خلکیل کے بولڈن ہو چکے اور فرائی کریں گے ملکیل کے بولڈن ہو چکے آپ اس کو نکالیں گے نکالنے کے بعد میرا آپ کو بتاتی ہوں مسالہ اس طرح تیار ہوتا بسن اللہ رمانہ ری آپ اس کو لیکھیں گے پیٹ میں آپ پہلے اس کو اچھی طرح فرائی کریں گے فرائی کر کے اس کو نکالیں گے نکالنے کے بعد اس میں مسالہ بنائیں بے زیادہ مزے دار پیرے لے بنتے ہیں آپ اس میں ڈالیں گے پیاز بسم اللہ الرمانہ رہی مزے دار پیرے لے پیاز کو اچھی طرح فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے مسالے مسالے ڈالنے کے بعد پھر ڈالیں گے کرے لے اس طرح بہت مزے دار بنتے ہیں کرے لے آپ گھر میں ضرورت رائی کریں بہت سے آسان کرے لے بنا رہا ہے پیاز مزے گولڈن ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے جو میں نے کرے لے کا شرکہ اتا رہا ہے ڈالیں گے وہ بھی ساتھ ساتھ بھگائی ہو جائے گا یہ میں نے کرے لے کا شرکہ اتا رہا ہے اب اس کے نمک لگا کے رکھ دیا اس کے ساتھ یہ ہی فرائی ہو جائے گا اور اس کو پانچ میڈے فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد اس میں مسالے ڈالیں گے لار ٹماتر بشم اللہ رمان رہیم ہری میراس لار ٹماتر بشم اللہ ڈالیں گے لار ٹماتر بشم اللہ ڈالیں گے زیرہ زیرہ لار ٹماتر بشم اللہ لار ٹماتر بشم اللہ لار ٹماتر بشم اللہ لار ٹماتر بشم اللہ لگا پرلے ہمارے بہت مجھے دار تیار ہو چکے ہیں اب اس کو آپ کو دکھاتی ہوں ڈیش آٹ کا آپ اس کو دور میں اور بھونیں گے پرلے ہمارے بہت مجھے دار تیار ہو چکے ہیں آپ اس کو دیکھیں یہ بہت سی آسان سی ریسیپی ہے گھر میں ضرور ٹرائی کریں شیئر اور لائک سبسکرائب ضرور کریں کن ملیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ آبیس